اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں ہم سب غیریاں سے ہوں گے انشاءاللہ خط اسمبلی میں آج ہم راہ لکھنا سیکھیں گے تو ویڈیو کو بہر سے دیکھنا ہے سار ساتھ پرکٹس کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے میں نے یہاں پہ جو ہے راہ کی ڈیفرنٹ شیپ یہاں پہ شیئر کرنی ہے تمہیں سٹروک جو ہے والاکلک نہیں لکھوں گی سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے ایک سٹروک بنانا ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ دو قط ہونے چاہیے ٹھیک ہے جہاں بھی ہم نے سٹروک کیا تھا وہیں پہ کلم کو رکھنا ہے میٹ کنیکشن بنانا ہے ہاف اوپر اور ہاف کلم نیچے اور جو ہے پھر آپ نے کلم کو موو کرنا ہے نیچے سے جو اس کی لمبائی ہوگی وہ دو قط ہوگی ٹھیک ہے اوپر سے جو اس کے پہلے سٹروک کی جو لمبائی ہے وہ بھی دو قط ہے جو نیچے والا ہم نے سٹروک بنانا ہے اس کی بھی جو لمبائی ہوگی وہ دو قط ہی ہوگی اس کو آرام آرام سے ہم نے اس لائن کے ساتھ آکے ٹچ کرنا ہے نیچے آپ ایک لائن بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے آسانی رہے پرکٹس کرنے میں کلم کی نوک کے ذریعے جو ہے ہم نے لاسٹ میں شیپ بنانی ہے علیف کی طرح ہی شیپ بنے گی یہ کہا ہے اس کو بعد میں ہم فیل کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہوگیا ہمارا را اگر یہاں پہ میں ایک لائن کھینچوں تو ہاف قط کا گیا پائے گا ٹھیک ہے مینر سے گیا پائے گا ہاف قط سے بھی ہاف قط اس طرح سے آپ نے را کی پرکٹس کرنی ہے یہاں سے بھی تھوڑا سا گیا پائے گا اگر ہم یہاں پہ ایک لائن کھینچیں تو اس طرح سے بھی را لکھا جاتا ہے ابھی ہم ایک اور شیپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ سروک پہلا ویسے ہی کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے ہاف قط لمبائی دو قط اب جو ہے اس سے میڈ کنیکشن بنائیں گے ہاف قلم اوپر ہاف قلم نیچے اور اوپر کو ہم نے یوں گلائی میں دیکھ کے جانا ہے پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے آپ نے قلم کو موگ کرنا ہے زیادہ بھی جو ہے اوپر سے ہم نے اس کو جو ہے رینڈ نہیں کرنا تو اتنا سا جو ہے وہ گیپ ہونا چاہیے دونوں کے درمیان یہاں پہ اگر میں ایک لائن کھینچوں نیچے سے اس کے بھی نوک بنے گی جساں پہلے والے راکی بنی ہے اسی طرح اس کو بعد میں آپ فل کر دیجئے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کی قلم جو ہے ٹھیک سے نہیں چلی تو آپ قلم کی نوک سے اس نیٹر کو شعب بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کی لمبائی ہوگی وہ بھی دو قط ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے میڈ کنیکشن بناتے ہوئے اس کو نیچے لے کے آنا ہے زیادہ بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ اوپر سے گولنگ کرنا ہے یہاں پہ اگر میں ایک لائن کھینچوں تو یہاں پہ بھی مائنر سا گیا پائے گا اب راگ کی ایک اور شیپ دیکھ لیتے ہیں راگ کی جو تیسری شیپ ہے وہ بالکل دوسرے راگی طرح ہے بس اوپر والا جو اوپر والا جو سروک ہے وہ ہم سکپ کر دیں گے اس راگ کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے راہ بنانا ہے اور یہاں پہ ہم اس کی یوں نوک بنا دیں گے اس طرح بھی جو ہے خط سملی میں راہ لکھا جاتا ہے راگ کی ایک اور شیپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو اس کی لمبائی ہوگی وہ بھی توقت ہوگی اور یہ تین قط لمبائی جو اوپر سے نیچے تک ہوگی وہ دو تین قط ہوگی یہاں پہ سیدھی لائن کھینچوں تو مائنر سا یہاں پہ بھی فرق ہوگا یہاں پہ کھینچوں تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا فرق آئے گا اس طرح سے بھی جو ہے وہ اپنے راہ کی شیپ کی پرکٹس کرنی ہے اب آجاتے ہیں ایک اور راہ کی شیپ کی طرف تو پہلا سٹوک ویسے ہی بنے گا ٹھیک ہے مائنر سا گیا پھائے گا یہاں پہ میٹ کنیکشن بنائیں گے اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کو موو کرنا ہے اور گلائی کرتے ہوئے ایسے ہم نے نوک بنا دینی ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل گلائی نہیں ہوگی یہاں پہ اگر میں لائن کھینچوں اور یہاں پہ کھینچوں تو یہ بلکل گول نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے بلکل گول نہیں کرنا ہے اس کو اب آجاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹل جو ہے وہ گول نہیں ہے یہ چیز آپ نے مدنے نظر رکھنے ہیں یہاں پہ جو اس کی لمبائی ہے وہ دو قط ہے اوپر سے بھی دو قط ہی لمبائی ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ہم نے را کی پریکٹس کرنی ہے اب ہم ایک اور را دیکھ لیتے ہیں پہلا سٹوک ویسے ہی آئے گا پہلا سٹوک پہل ویسے ہی آئے گا اور یہاں پہ ہم نے سٹوپ کرنا ہے پھر سے میٹ کنیکشن بنانا ہے زیادہ بھی ہم نے اس کو جو ہے وہ گول میٹ کنیکشن بنائیں گے گولائی دکھتے ہوئے نیچے شیپ بنائیں گے دوبارہ سے ٹھیک ہے اور لاسٹ سے ہم نے اس کی نوک بنا رہی نہیں ہے اس طرح سے بھی جو ہے را کو لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ شیپ جو ہے اوپر والے را سے ملتی چلتی ہے تقریبا ملتی چلتی ہے ٹھیک ہے یہاں بھی اس طرح سے گیپ ہونا چاہیے اوپر سے جو لمبائی ہوگی وہ دوکت ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ مائنر سے گیپ آئے گا یہاں پہ اگر لائن کینچوں تو یہاں پہ بھی گیپ آئے گا اس کی جو نیچے سے لمبائی ہوگی وہ دوکت ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے را کی پرکٹس کرنی ہے جہاں سے سمجھ نہ آئے آپ لوگ پوچھ لیجئے گا اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ